حالی میں ایک ریپورٹ سامنے آئی جس کے مطابق جمہو کشمیر میں پرائیورٹ سکولوں میں سب سے زیادہ انرولمنٹ ہے کیا ہے پوری خبر؟ آئیے جانتے ہیں اینوال سٹیٹس آف ایڈوکیشن ریپورٹ اس ای آر دوہتار بائیس میں انکشاف ہوا ہے کہ جمہو کشمیر میں پرائیورٹ سکولوں میں داخلہ لینے والے بچوں کا تنصد دیگر ریاستوں کے مقابلے تینٹالیس اشاری چھ فیصد یعنی کافی زیادہ ہے اس ای آر اینوال سٹیٹس آف ایڈوکیشن ریپورٹ جو کہ ایک تھرڈ پارٹی ہے ان کی طرف سے کیے جانے والا ایڈوکیشن ریلیٹر سروے ہے یہ بچوں سے ڈائریکٹ بات تو نہیں کرتے لیکن گرگر جا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس سروے سے سامنے آنے والی پرسنٹیج مکمل طور پر صحیح ہے یا نہیں لیکن صحیح کے نزدیک ہی ہوتی ہے اس سروے کے لیے مختلف ڈسٹرکٹوں میں جا کے سروے اور لوگوں سے ایڈوکیشن ریلیٹر سوال کرتے ہیں جیسے کتنے بچے الفیبیٹس یا ورڈز پڑھ سکتے ہیں واش روم سٹوڈنٹس کے لیے آویلیبل ہے لڑکیوں کے لیے الگ سے واش روم آویلیبل ہے انگریزی کتنے بچے پڑھ سکتے ہیں یا پرائیوٹ ٹوشن کتنے بچے پڑھنے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس ریپورٹ کے مطابق جمہو کشمیر میں صرف 0.5 فیصد یعنی 6 سے 14 سال کی عمر کے بچے سکولوں میں داخل نہیں ہیں اس ریپورٹ کے مطابق سرکاری سکولوں میں داخلے یعنی انرولمنٹ میں کمی آئی ہیں اور اس وقت جمہو کشمیر میں 55.5 فیصد اس کی شرع ہے جبکہ وہی ملک برک میں سرکاری سکولوں میں داخلے بڑھ کر 72.9 فیصد تک پہنچ گئے ہیں ناظرین اس ریپورٹ میں بڑی عمر کے بچوں کے سکولوں میں داخلے کے حوالے سے جنڈر گیپ پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے وقول اس ریپورٹ کے 15 سے 16 سال کی لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے سکول سے باہر ہونے کا زیادہ انکان رکھتی ہے سبتمبر نومبر 2022 میں کیے گئے سروے میں مزید روشنی ڈالی گئی ہے سرکاری سکولوں کے بچوں کا وبائی مرض یعنی COVID-19 سے پہلے سیکھنے میں کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا یعنی پینڈمک سے پہلے سے ہی گورنمنٹ سکول میں لرننگ کمزور تھی جبکہ نیجی یعنی پرائیوٹ سکول کے بچے 2022 سے پہلے ترقی یعنی پراغرس کر رہے تھے سکول کی سہولیات کے بارے میں ریپورٹ میں انکشاف کیا کہ جمعہ کشمیر میں سروے کیے گئے پرائیوٹ سکول میں 43.9 فیصد چھوٹے سکول تھے یعنی جن میں 60 یا اس سے کم انرولمنٹ تھی ریپورٹ میں تجویز پیش کی گئی کہ جمعہ کشمیر میں زیادہ تر بچوں کو نیومریسی اور لیٹریسی میں بنیادی مہارت حاصل کرنے میں فوری مدد کی ضرورت ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بچوں کو اگلے چند سالوں میں نیپن بھارت کے اہداف تک پہنچنے میں مدد کرنے کے لیے ابتدائی درجات میں بڑے افرڈ کی ضرورت ہے اسی آر ریپورٹ میں یہ بھی آیا ہے کہ گریڈ تھرڈ کے تمام بچوں میں سے تقریبا 40% بچے میٹس میں گریڈ لیول پہ تھے اور اپروکزمیٹلی 20% بچے ریڈنگ میں اس ریپورٹ کے مطابق پرسکول کی کلاسوں میں بڑھتے ہوئے اندراجہ یعنی انرولمنٹس کم عمر بچوں کا گریڈ فرسٹ میں جانا ایفیلنگ اطلاعات اور اساتیزہ کی وسیع تربیت کو برقرار رکھا جانا چاہیے اس ریپورٹ نے یہ بھی سجسٹ کیا ہے کہ بڑی عمر کی لڑکیوں کو بھی سکول واپس لینے کی ضرورت ہے سروی ٹیم نے مزید یہ کہا ہے کہ اگر تمام بچوں کو 2025 تک گریڈ تھرڈ تک بنیادی نیومریسی اور لٹریسی کو حاصل کرنا ہے تو کلاس رومز میں عملی اور مناسب سرگرمیوں میں بڑی تبدیلیوں اور عالی کوششوں کی ضرورت ہے اس ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سکول ٹائپ سے فرق کو ختم کرنے کے لیے حدفی یعنی ارجنٹ کوششوں کی ضرورت ہے ابتدائی مرحلے کے دوران بنیادی نیومریسی اور لٹریسی کو یقینی بنانے کے لیے تمام اپر پرامری اور میڈل سکول کے درجات تک پہنچنے کی فوری ضرورت ہے لیکن اس ریپورٹ میں کچھ ایسے انکشافات بھی ہوئے جو حیران کن ہیں ریپورٹ کے مطابق ملک بر کے سکولوں میں سہولیات میں بہتری آئی ہے لیکن پھر بھی کئی ایسی ریاستیں ہیں جو اس معاملے میں پیچھے ہیں سوے میں شامل اٹھائیس سے نو ریاستوں میں دوہزار دس سے سکولوں میں پینے کے پانی کی دستیابی میں کمی آئی ہے اور یہ بڑا انکشاف بھی ہوا ہے کہ تقریباً بارہ ریاستوں میں لڑکیوں کے لیے بیتر کھلا یعنی واش رومز کی سہولیات کی دستیابی میں کمی آئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق جمہو کشمیر کے تقریباً ہاف آف سکولز میں لڑکیوں کے واش رومز کی کمی ہیں جبکہ تیس فیصد سکولوں میں پانی کی سہولیات نہیں ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہتر اشارے آٹھ فیصد سکولوں میں واش رومز ہیں لیکن تقریباً سینتالیس فیصد کے پاس واش رومز کی اویلیبلٹی نہیں ہے تاہم دوہزار اٹھرہ کے مقابلے اس سہولیات کی دستیابی میں تقریباً پانچ فیصد کا اضافہ ہوا ہے پینے کے پانی کی دستیابی کے بارے میں اس ریپورٹ میں آیا کہ 79.3 فیصد سکولوں میں سہولیات موجود ہے جو کہ 2018 سے 15 فیصد زیادہ ہے AACER ایک نیشن وائیڈ اور شہریوں پر مبنی ہاؤس ہولڈ سروے ہے جس سے دہی یعنی رورل انڈیا میں بچوں اور ان کی پڑھائی کے بارے میں جانکاری ملتی ہے پہلے AACER سروے پہلا AACER سروے 2005 میں کیا گیا تھا اور اس سے دس سال تک دہر آیا گیا تھا AACER 2022 چار سال کے وقفے کے بعد ملک بر میں فیلڈ پر مبنی پہلا بنیادی AACER ہے یہ ایک ایسے وقت میں آیا جبکہ COVID-19 واباہی امراض کے پیش نظر ایک طویل وقفے کے بعد بچے سکولز میں واپس آئے ہیں جہاں ایک طرف سے حکومت روز روز نئے نئے اعلان کرتی ہے اور نئی تبدیلیہ لاتی ہے اور یہ یقین دلاتی ہے کہ اب ایڈیوکیشن سیکٹر مکمل طور پر صحیح ہو جائے گا وہی دوسری طرف اس رپورٹ کے کچھ انکشافات قابل فکر ہے کہ کیا یہ تبدیلیہ اور پالسی سچ میں عمل میں لائی جاتی ہے یا نہیں کیونکہ اس طویل سے جو حقائق سامنے آئے ہیں ان کے مطابق ابھی بہت سارا کام کرنا باگتی ہے ناظرین فلال کے لئے اتنا ہی وزید معلومات کے لئے آبنے رہے کشمی لائی کے ساتھ